ماشاءاللہ سے دو چار پائیں ایک کلڑ کی اور دو چار پائیں ایک کلڑ کی وہ اس کلڑ کی ہے اس کلڑ کی ماشاءاللہ بدھ والے دن ہونے والا ہے یہ جو بچہ مولی پیٹے کھڑا ہے برطن دھوکے ہم نے ڈھکے لیکن ہوا کے ساتھ نا بٹا جو نا اڑ کے وہاں چلا گیا جی تو برطن دھولوانے کے بعد ابھی میں آئی ہوں گھر چار پائیاں نکالی ہیں باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں ہم سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہماری بیٹھوں والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں جی تو اسینے ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلاغ شروع الحمدللہ آج جمعہ مبارک ہے آپ سب بہن بھائیوں کو جمعہ تلم مبارک تو جو ہماری جمعہ کی روٹین ہوتی ہے وہ میں نے جو نا میرے گھر میں امی کے گھر میں سب میں شروع ہو چکے اور میں نے جانا ابھی گئی تھی حفظہ کے اببو کے اور سائم کے جانا کپڑے استری کرنے کے لئے ان کے کپڑے جانا تیار کر کے ریک دیئے ہیں کیونکہ جو ہنا پھر یہ ہوتا ہے نا جمعہ والے دن لائٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ پہلے ان کے کپڑے جانا استری کر لوں کیونکہ ہاں سائم کو بھی جو ہنا میں جمعہ کو کپڑے استری کر کے دیتی ایسے تو پہن لیتا ہے وہ تو پہن لیتا ہے وہ سائم جو ہے نا وہ ملنگ ہے وہ پہن لیتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن جمعہ والے دن جو ہے نا پھر میں اس کو ساف سترے کر کے نا استری کر کے دیتیوں نا تو پھر وہ نماز کو جاتا ہے نا ابھی تو خیر وہ سکول ہے تو حفظہ آیت اپنے یہ بھی میں نے نکال کے ادھر رکھ دیئے ہیں یہ ہیں حفظہ کے یہ ہیں میرے آیت کے تو ابھی جو ہے نا ہم تیاری کر لیتے ہیں جب تک وہ آج جائیں گے سائم اور حفظہ تو پھر ان کو بھی جو ہے نا تیار کر لوں گی اور یہاں پہ جو ہے نا بن رہی ہے ہماری آج چار پائی کیونکہ تین چار پائیاں جو ہے نا بن چکی تھی اور ایک چار پائی رہ گئی تھی تو آج وہ بھی ماشاءاللہ سے بن رہی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا جو لمبی لائنے ہیں نا وہ بچ گئی ہیں اب اس سائیڈ والی جو ہے نا وہ لگانی ہے اس میں جو ہے نا کھینچنا پڑتا ہے ایک بندہ ضرورت مطلب دو بند ہوں تو تب جا کے بنتی ہے کیونکہ یہ نا پھر یہ ایک رول پورا جو ہے نا یہ نہیں ہوتا پھر یہ جو دوسرے رول ہوتا ہے نا ایک ختم ہو جاتا تو پھر دوسرا ہم شروع کرتے ہیں تو اس کو نا ہم سوئی سے جو نا ٹانکہ لگاتے ہیں تاکہ وہ مضبوط رہ جائے لیکن میرے پاس جو نا گرین والا دھاگا نہیں تھا خیر لال بھی اس میں ہے نا تو اس لیے پھر سوئی کے ساتھ اس کو جو ہے نا ہم نے مضبوطی سے اس کو ٹانکہ لگایا تاکہ یہ مضبوط ہو جائے پھر ایک بندہ جو نا اس کو کھینچے گا رسی کو اور دوسرا جو نا یہاں سے ایسے ایسے بنیں گی جیسے یہ بنیں گی نا ویسے ہی وہ بنیں گی ماشاءاللہ سے دو چار پائیں ایک کلڑ کی اور دو چار پائیں ایک کلڑ کی وہ اس کلڑ کی ہے اس کلڑ کی ابھی نا اس لیے میں نے اس کو اوپر اس پر ڈالا ہے کیونکہ یہ جگہ جو نا کھلی ہونی چاہیے نا ادھر ادھر سے ارد گھومنا پڑتا ہے نا تو اس لیے یہ نام پھر میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اب جب یہ بن جائے گی تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا اس کو میں سیٹ کر کے انشاءاللہ رکھوں گی کپڑے جو مہا ہو رہے ہیں وہ میں ٹپ ٹوٹا ہوا ہے امی کے گھر سے لے آئی تھی میں نے کہا چلو کپڑے تو اس میں بندہ رکھ لیتا ہے پھیلے پھیلے سے پڑے رہتے ہیں نا تو اس لیے آج تو خیر کپڑے نہیں دھو رہی کل انشاءاللہ کپڑے دھویں گے آج جو ہے نا بس اپنے نماز کی تیاری کرتا ہے کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہا کچھ بارہ بجے کا باقی ٹائم بچہ نہیں ہے کچھ تو اس لیے ابھی میں جاری تھی اممہ کے گھر اور یہاں سے جو نا میں نے کہا یہاں پہ ماشاءاللہ بچے جو ہے نا اپنے کام کو جاری رکھے ہیں اور یہاں پہ پردہ جو ہے نا وہ بھی لگا دیا خیر اب اتنی تیز دھوپ لگتی نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا فرس جب گرم ہوتا ہے نا تو پھر جو نا بندے کے ساتھ ایک بندہ ہو تو پھر نا زیادہ گرمی لگتی ہے صفے جو ہے نا وہ بچھا رہے ہیں اور اندر بھی اچھی خاصی ماشاءاللہ سے جو نا ٹسٹنگ وغیرہ صفائی یہ ساری کر چکے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہاں سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ویکیوم سارا لگایا ہے اور یہ جو ہے نا ہمارے اکل بھی دو تین بچیوں کا جو ہے نا قرآن پاک کا ختم ہوا لیکن اس بچے کا بھی ماشاءاللہ بودھ والے دن ہونے والا ہے یہ جو بچہ مول پیٹے کھڑا ہے بودھ کو جو نا ماشاءاللہ اس کا بھی جو نا ختم شریف ہو جائے گا اللہ پاک جو نا ان کو سمجھنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائے کیونکہ یہ جو نا ایک دن کے لیے نہیں ہوتا یہ پوری زندگی کے لیے بندے کو یہ یاد رکھنا پڑتا ہے اتنا ذہن ہو کہ اللہ پاک ان کے ذہن میں اتنا کہ ٹک جائے تاکہ یہ پوری زندگی تک اپنا قرآن پاک کی عبادت کریں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنا پیارا لگ رہے اور یہ بچے جو نا یہ اب آ چکے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی جو نا جو بڑھ بچے ناتے مغیرہ پڑھنے والے ہیں وہ ابھی آنا شروع ہو جائیں گے ایسا نا اس لیے تو یہ اکاری صاحب کے لیے جو نا یہ سب رکھا ہے یہاں پہ باہر کی سائیڈ میں بھی اچھا خاصا جہاں نا سارا ویکیوم لگایا یہ دیکھیں میں کہنے کا مقصد یہ تھا یہ بچے جو دور دور سے ماشاءاللہ یہ آتے ہیں نا یہ چھوٹا سا ہے یہ بھی آ چکا تو ابھی چلوں امہ کے گھر کیونکہ یہاں سے یہ کاری صاحب بھی آنے والے ہوں گے کیونکہ بچے آ چکے ہیں تو کاری صاحب بھی آنے والے ہوں گے یہ دیکھیں جی آج باجی کی لوگ چیک کریں ماشاءاللہ 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 نظر نہیں لگا نہیں ہاں یہ نا میں آپ نہیں خریدہ تھا یہ مجھے تو پتہ ہے اجانڈ سیوایا تھا سیلائی کروائی تھی تو انہوں نے سیلیں نہیں کیا تھا کپڑا ہاں تو اس کو ٹیٹھ ہو گیا کہ تھے پھو پھو تم پہن لاؤ تو مجھے فرسو اٹھا کے دیا کہ یہ آپ پہن لینا میں کہ ٹھیک ہے جمعہ جمعہ پہن لاؤں گی ہاں سپیت کپڑ بہت اچھے لگتا ہے جمعہ والے دیا بے شک ضرور نصیب کا کوئی شریک نہیں ہے بھا جی انشاءاللہ اللہ پاک ہم کو بھی اپنے گاں دکھائیں آمین آمین اللہ پاک سب کے نصیب میں لکھتے ہیں جن کی دلی خواہشات ہیں بے شک نصیب کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ پاک اگر ہمارے نصیب میں لکھا ہے بے شک غریر کو بھی بلا سکتے ہیں بسکین کو بھی بلا سکتے ہیں اللہ بھکور و رحیم قادر کریم اللہ پاک بے شک ضرور تو کیوں نہیں ہمارا بلاوہ بھی آئے گا تو ہم بھی ضرور ہی چاہیں گے بہت ساری دعا بھائیں بے شک باجی نا باجی نا جب نہا کے آتی ہے نا تو فوراں بالوں میں تیل لگاتی ہیں ان کو نا عادت ہے میری باجی کے بال اتنے کوئی لمبے تھے نا باجی چار پائپے بیٹھتی تھی اور اممہ نیچے ایسے کھڑے ہو کہ باجی کے بال بہت سکتے ہیں اب تو ہاں ختم ہو گئے اب چھوٹے 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 اور یہ ہے کہ باجی شروع سے سرسو کا تیل ہی لگاتی ہیں اب تو دوسرے کیمیکل والے جیسے اس طرح سے تیل آ گئے ہیں ہاں جی ایسے ہیں میں سرسو کا لگاتی ہوں میں بھی سرسو کا لگاتی ہوں تو فوراں جیسے نا کہتے ہیں گیلے بالوں میں تھوڑا سا تیل لگاتی ہیں پھر بالوں کو سلجاتی ہیں ایسے نہیں تو اس لیے تیل سا تیل لگتا ہے اچھا لگتا ہے کچھ کچھ نہیں ہوتی ہے ہمیں تو گرم ہی لگتی ہے پسینے آتے ہیں میں اگر تیل نہیں لگاؤں تو مجھے ایسے پتا چل دیں یہ صحیح بات ہے باجی کی ایسے عجیب سا لگتا ہے دن لگانا اچھا ہوتا ہے آپ کو ایسے لگاتے نہیں اس سے وجہتے تھا آپ کے بالوں میں کنگی نہیں جاتی یہاں پہ جانا روز کی طرح روز کی طرح نہیں ہر جمعہ کی طرح برطن دھوکے ہم نے ڈھکے ہیں لیکن ہوا کے ساتھ جانا ڈوبٹا جانا اڑ کے وہاں چلا گیا ہے یہ برطن وہاں جانے کے لئے جانا ہم نے رکھیں اور وہاں پہ جانا بھائی جان کی چار پائی اور لڑو سسٹر کی چار پائی دوبارہ سے آئی دھولی ہے کیونکہ وہ نا قوے اوپر بیٹھتے ہیں نا اس کے درخت کے اوپر تو اس اس لئے اس نے خراب کر دی تھی کبھوں نے تفید دھوکے نہ رکھیے وہاں پہ دھوک میں وہاں پہ ماشاءاللہ دھوک تیز لگ رہی ہے تو اس لئے ان کے خاندان میں سے جتنے بھی چلے گئے اس خیرات کا سواب ان کے جتنے بھی ایمان کے سلام میں سے ماردہ اور بچے بھوڑے چلے گئے داد کا خاندان میں سے ایمان کا خاندان میں سے چلے گئے تمام کی ارواق و خالقوں آمین تمام کی قبروں کو جنلت قباب بنا تمام کی قبروں کو تحجریا سمیرا کبھیرا گناہ ہے آپ فرمان ان کے بچے جو بھی ہسپٹل میں بیمار ہیں آپ فرمان جس مرد میں مطلع ہیں اس وقت اخلاف کے وسیلے سے ان کو صیاد عطا کرو ان کو شخواہ کاملہ و اجنا نصیب کردیں ان کے دھوانیں بیمار ہیں سپتان کے اعطر ہیں ان کو بھی صیادہ کیا مطلعہ نصیب کردیں ان کو صیادہ وسلم لے لبی زندگ اور عطا کردیں اور عطا کردیں پوری فیملی کے لئے دعا کردیں یا رب العالمين ان کو سی Tsleil-tsilem علیہ انگانی زندگی جنسیب فرما رب العالمين ان کے ایمان کو سلامت فرما رب العالمين ایمان کو مزید مضبوط فرما ورم العالمین ان کے گھر میں جذلی بھی تقالیبیں مسیطیں پریشانی اپنی رحمت کاملہ قصف کدود فرما ورم العالمين ان کے گھر میں خَیر و برکت عدا فارما زمینی آسمانی تکلیفوں سے نجات عدا فرما ادھالی بحق بنی فاطمہ یہاں پہ نا ابھی برطن جیسے ہی مجزے سے آتے ہیں تو فورا ہم لوگ جانا دھونا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم فورا نہ دھونا چاول پھر سوک جاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ فورا ہوتے ہیں پھر چاول سوکتے نہیں اور برطن پھر جلدی ساف ہوتی ہے پلیٹیں یہاں پہ گھیلی کر کے رکھتی جا رہے ہیں اور نہ پھر ساتھ ساتھ ہوتے بھی جا رہے ہیں برطن جو دھو کے صبح کو لے جاتے ہیں وہ دھو کے واپسی سکا کے ابھی سٹور میں رکھنے کے لئے جا رہے ہیں تاکہ یہ سارے کے سارے پھر سمیٹا سماتھی ہو جاتے ہیں گن کے اٹھاتے ہیں پھر گن کے ہی لے جاتے ہیں جی تو برطن دھولوانے کے بعد ابھی میں آئی ہوں گھر چار پائیاں نکالی ہیں باہر کیونکہ جو ہے نا آج حبس لگ رہی ہے مجھے تو اس لئے میں نے جو ہے نا باہر نکال دی ہیں چار پائیاں ابھی سر بھی باہر نکال لیں یہاں سے کر لیے میں نے صفائی اور یہ والی چار پائیاں بن گئی الحمدللہ اب دیکھیں دو چار پائیاں ایک جیسی اور دو چار پائیاں ایک جیسی ہیں تو وہ نکال لیں میں نے لکڑی والی چار پائیاں باہر اور یہ والی اندر ہی رکھی ہیں باقی جو ہے نا میں نے جھاڑو کر لیا دیکھیں مٹی مٹی ابھی جھاڑو جو ہے نا میں نے کر لیا تو ابھی منگواتے ہیں سبزی کیونکہ جو ہے نا ابھی شام ہونے والی یہ ہماری روٹین ہوتی ہے جو ہماری روٹین ہوتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہوتا ہے صبح میں ناشتہ پھر یہ وہ بچوں کا کام گھر کے کام جو ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس لیے یہاں سے میں نے ساری صاف صفائی کا لیا کیونکہ صبح جب ہوتی ہے نا ماشاءاللہ رات کو آدھی رات کو کبھی پہلے دو تین دن میں اندر سوتی رہیوں پھر مچھار اتنے مدب ہوتے ہیں نا تو کیونکہ پنکہ اگر ہلکا ہلکا چلے نا لائٹ ہو تو ہلکا ہلکا پنکہ چلے پھر تو نہیں آتے مچھار باہر شبنم پڑھتی ہے تھنڈا کھوتی ہے بستر تو گلے ہو جاتے ہیں لیکن اتنا وہ تھنڈا کھوتی ہے نا تو اتنے زیادہ پھر مچھار نہیں آتے کیونکہ بندہ موں پہ کپڑا ڈال لیتا ہے اندر تھوڑی سی بس ہوتی ہے ابھی اس لیے پھر میں نے چار پائیں باہر لگا ہے اگر مجھے سردی لگی تو پھر میں اندر آ جاؤں گی بستر اٹھا کے اپنا یہاں پہ ابھی تو چار پائیں ہیں الحمدللہ تو پھر جو اندر آ جاؤں گے صبح میں ایسا ٹائم بھاگتا ہے نا تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے ٹائم کا جیسے ازان ہوتی ہے تو بس پھر جوانا ماشاءاللہ سے ٹائم بھاگ جاتا ہے تو پھر میں تو گھر میں اکیلی ہوتی ہوں کیونکہ کام کرنے والی سماج لیں اک کر لیتے ہیں میرے گھر پر تو حفظہ ہے تو صحیح لیکن یہ ہے حفظہ جیسے اٹھتی ہے نماز پڑھ کے نا فوراں چلی جاتی ہے مدرسے میں تو اس لیے پھر مجھے سارا گھر کا کام خود ہی کو سمیٹنا پڑتا ہے پھر جب وہ آتی ہے ناشتہ کر کے پھر اسکول جانا ہوتا ہے اس کو تو اس لیے میں پھر اپنے گھر کے کام نہ دھلے رات بھی ہو جانا تو میں سمیٹا سماتھی کر کے سوتی ہوں میں کہتی ہوں صبح میں پھر مجھے مشکل نہ ہوبرتا ہے ویسے دھو ہوں کے سمیٹ کے رکھتی ہوں تو اس لیے چار پائیں پھر باہر نکالیں ابھی سروس ہے ابھی تھوڑی سی دھوپ ہے نا اثر کی ازان ہو گئی ہے تو اس لیے سبزی مگواتیں پھر وہی ہمارا شام کا جو ہے نا شروع ہو جائے گا کھانا بھی نا کہ شام کو کیا بنانا ہے کیا نہیں دیکھیں ابھی جانا کافی ساری میرے چہرے پر دھوپ محسوس ہو رہی ہوگی تو اس لیے اس ویڈیو کا یہی پہ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پ سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ